بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک مصبت کردار ادا کرسکیں اور آپ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں اس نئے دن کا کہ یہ خوبصورت سا دن جو ہے وہ ہمیں اس زندگی میں نصیب ہوا جناب میرا آج کا پروگرام آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح پہلا سیگمنٹ جو ہے میرا وہ ہوگا آپ کی صحت کے حوالے سے وہ چیزیں جو آپ کو زندگی میں ہلپ کرتی ہیں آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کارامت ثابت ہوتی ہے اس پر ہمیشہ ہمارا فوکس جو ہے وہ رہتا ہے اور جب زندگی کی بات کی جائے جب آپ کی خوشی کی بات کی جائے جب آپ کے انر بیوٹی کی بات کی جائے تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا چہرہ ہے نا یہ آپ کی خوشی کی آپ کے اندر کی سیٹس فاکشن کی اور آپ جتنے صحت مند ہیں ان تمام چیزوں کی اکاسی جو ہے وہ آپ کا چہرہ کر رہا ہوتا ہے غم ہو یا خوشی ہو ان آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں یہ نم ہو جاتی ہیں لیکن یہ بتاتی ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں یا یہ غم کے ہیں وہ اداسی اور خوشی جو ہے وہ بھی ظاہر کرتی ہیں چہرے کے جو خد و خال ہیں ان کو کہتے ہیں کہ رب نے بڑے خوبصورتی سے جو ہے وہ انسان کو تخلیق کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ گریٹ کرییشن ہے ہم رب کی ہم اشرف المخلوقات ہیں اور رب کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے لیکن بہت سارے لوگ اس وقت جو میرے دیکھنے والے ہیں میں اگین یہی کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں کسی چیز میں ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس میں گنجائش باقی ہے پہلے تو اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ آپ جیسے ہیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے وہ سب سے بہتر چیز ہے کیونکہ جو آپ کا confidence ہے جو آپ کو شعور ملا ہے تعلیم سے یا اپنی تربیت سے وہ ہی آپ کی اصل جو ہے وہ حقیقت ہے اور وہ جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو لوگ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ اس چیز سے پریشان ہوں کہ یہ جو میری eyebrow ہے نا یہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے میرا nose جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے اس کو تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے گھر والے جو ہے وہ اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں ان کو اپنے بڑا شوق ہوتا ہے کہ jaw lines جو ہے وہ بڑی straight ہونی چاہیے ڈبل چن کا بڑا problem ہونی اس طرح مجھے بھی خاندانی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اما سے ملی ہے تو آپ کچھ نہیں کر پاتے اس کے لیے بڑی جو ہے strict dieting کرنی پڑتی ہے پھر کئی زاکر آپ کا بیسہ چھوٹتی ہے تو یہ جو چہرے میں لوگوں کے اپنی خواہش ہوتی ہے تبدیلی لانے کی اس میں کیا کیا آپشنز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں جو آج modern science یا ہم technology کی بات کریں اس پر جو ہے آپ کو بہت سارے مشورے ملنے والے ہیں how to look young آپ نے آپ کو young کیسے دکھا سکتے ہیں ابھی ہم ڈاک شاپ سے اس پر بات بھی کہتے ہیں ڈاک شاپ نے کہا آپ کتنا بھی کچھ کر لیں کتنی بھی محنت کر لیں لیکن جو آپ کے original age ہے آپ اس سے maximum 5 سال چھوٹے لگ جائیں گے یا اس سے بھی بہت زیادہ ہوا تو 10 سال ایسا نہیں ہے کہ 40 یا 50 سال کے شخص کو آپ کہیں کہ وہ 16 سال کا لگے گا جو nature ہے آپ اس کے against نہیں جا سکتے ہیں اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے غور سے سنیے گا سمجھے گا اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ what is better for you ڈاکٹر اشرف گناترا ہمارے صرف موجود ہے السلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر آپ کیسے ہیں علیکم شکریہ اچھا یہ میں بتائیے گا کہ میں نے آپ سے کیا کھاتا ہے جو ہے میں یہ بتا دوں آپ کو میں نے بڑک شاپ سے میں نے کہا ڈاک شاپ یہ کر لیتے ہیں کچھ یہ کر لیتے ہیں ڈاکٹر آپ نے کہا بالکل بھی نہیں مطلب دو تین مرتبہ جو ہے وہ مجھے آگے سے نو کا جو ہے وہ سگنل ملا لیکن ڈاکٹر آپ یہ میں بات اسی چیز سے سٹارٹ کروں گی کہ ہمارے ہاں جو آج کل کا دور ہے پانی سے لے کر گول تک جو ہے وہ مارکٹنگ کے ذریعے بیسا جاتا ہے اتنا کمرشل ہو گیا ہمارا دور تو جب آپ اتنا فینٹسائز کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور اس سے جو ہے وہ بس ایسا لگتا ہے پوری زندگی تبدیل کر دی جائے گی اس طرح آپ مارکٹنگ جو ہے ٹیکٹیکس کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ طرح کی ٹیکنالوجیز یا ٹیکنیکس آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ اس سے اٹریکٹ تو ہوتے ہیں پھر آپ اس سے تو منع نہیں کر سکتے لوگوں کو دیکھیں دو طرح کے فیزیشنز پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں ایک تو ایک تو اکیڈمک فیزیشنز ہوتے ہیں جو اکیڈمک چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور دوسرا جیسا آپ نے بتایا کہ ہر چیز میں کمرشلائزیشن آ گیا ہے تو میڈیسین میں بھی کمرشلائزیشن آ گیا ہے اور کئی ڈاکٹرز حضرات نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کا ساہرہ لیا ہے تو ایتھیکلی تو یہ اتنا سائی نہیں ہے اس لیے کہ میرے خیال سے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی رہنا چاہیے اس کو کمرشلائز نہیں ہونا چاہیے لیکن ویسٹرن کلچر کا انفیونس ہمارے اوپر اور ساری چیزیں ویسٹ میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی وہ شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرا جو رول ہے وہ میڈیا کا ڈیفنیٹری رول ہے جو سیلیبرٹیز ہیں وہ یہ چیزیں کروا رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ صحیح ہیں صحیح ہے اور اس طرح سے ہمیں بھی کرانا چاہیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مائیکل جیکسن کا دور تھا تو ایک پیشن میرے پاس آیا تھا کہ مجھے اس کا کمپلیکشن ڈاگ تھا اس نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے گھرا کرتا میں کہا یہ تو ممکن نہیں کہ آپ پر گھرے ہو جائیں مائیکل جیکسن نے گھرا کر آیا ابھی بھی کئی لوگ آتے ہیں اتنے موٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مجھے دبلہ کرتے ہیں کہ وہ کس پروسیس سے گزر کے یہ دونوں حضرات جو ہیں ایک تھوڑا وائٹ کمپلیکشن ہوا اور دوسرا جو دبلہ ہوا کن پروسیس سے گزر ہیں اچھا میں آپ کو سوری کٹ کر رہی ہوں بٹ یہ دو دو مین ایسے جو ہیں پرسنیلٹیز ہیں جن کو لوگ جو ہے سرجری کے حوالے سے پلاسٹک سرجری کی حوالے سے وہ بہت زیادہ آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ ان کا نام لیا جاتا ہے جس نے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سلونز والے بھی کہتے ہیں کہ خاتون ہیں بلو آئیز والی گوری چمڑی والی ان کی تصویر لے آتے ہیں اور بولتی ہیں کہ یہ والے بال جو ہے رنگ کر دو اور یہ والے بال کار دو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں کہ جو ہی کام کر بھی دیتی ہوں گی کچھ ہی ہوتے ہوں گے کچھ ہوتے ہوں کہ ایکسپرٹ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے آپ کے کمپلیکشن پر نہیں جا رہا آپ پرسیس کو نہیں کر سکتے تو اگر ایٹ ڈیپنڈس کہ آپ جو ہے یہ جو مائیکل جیکسن معاملہ ہوا تھا وہ پھر کینسر کا شرکار ہو گئے تھے اور جس طرح ان کے تمام معاملات ہوئی ہیں جو بھی وہٹیور ان کی زندگی کا معاملہ تھا ایک عام بندے کے لئے پوسبل ہے کہ وہ ان تمام سرجریز میں پیسے کی بھی بات نہیں کرتی بڑے پیسے والے لوگ رکھے ہیں یہاں پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ افورڈیبلیٹی کی بھی بات نہیں آتی کیا ایک شخص کے لئے جسم کی اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے پروسیجر سے گزر سکے یا اس کے لئے اتنا سیف ہے کس قسم کی پروسیجر جس طرح آپ مائیکل جیکسن کی بات کر رہے ہیں آپ نے ادان سمی کا ذکر کیا ادان سمی کھان کا موٹا پی کا مسئلہ تھا موٹا پی کے لئے جو آج کل پروسیجر چلا ہوئی بیریٹک سرجری پہلے بھی اس فورم پر دسکرس کیا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میدی کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انڈوسکوپک سرجری کے ذریعے کم کر دیا جاتا ہے سلیو رسیکشن کیا جاتا ہے اور میدی کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو چھ مینے آٹھ مینے کے بعد بندے جب کانا کم ہو جاتا ہے تو اس کا وزن کافی کم ہو جاتا ہے جب اس کا وزن کافی کم ہو جاتا ہے تو اس کی پوری باڈی کی اسکین جگہ جگہ سے لٹک جاتی پھر ہم کلاسک سرجن کا رول شروع ہوتا ہے اور ہم اسکین جو بھی لٹکی ہوئی اسکین ہوتی اس کو مکاٹ کے بہتر کرتے ہیں جسی آپ کی بازو کی اسکین لٹک گیا اس کو کر دیا پیٹ کی اسکین کو لٹک گیا اس کو صحیح کر دیا تو یہ ایک پوسیس ہے جو تقریباً سال ڈیرھ سال چلتا ہے اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر واپس کھانا پینا شروع کر دے تو واپس اسٹمک کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے تو اسٹرک دسپلین اور ریجم رکھنا پڑتا ہے آپ کہیں کہ اسٹمک کو اس میں بائنڈن کی جاتی ہے اس کی بائنڈن کی جاتی ہے ہاف کر دیا جاتا ہے ہاف نہیں کیا جاتا بہت تھوڑا سا کاٹھا جاتا ہے اور صرف اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ کم کھائیں آپ کے کھانے کی اس کے بعد جو باڈی میں فیٹ ہے وہ روڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے بہت دے پوائنٹ اس جو ڈاکٹس آپ کہہ رہے ہیں جو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کے آرمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں فیٹ ہے فیٹ تو آپ نے فیٹ ریڈیوس کر دیا بہت وہ جو سکن ہے وہ کہاں جائے گی اس کے لئے آپ کیا کریں گے چاہے آپ کی ٹمی پہ ہے تھائیس پہ ہے ہاتھوں پہ اس لوگ تو پوری باڈی ان کی اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ملٹیپل سرجریز والا ماملہ ہے پھر آپ کو سکن کے لئے سرزری کی طرف جانا پڑتا ہے ہم اس کو پلاسٹک سرزری کہتے ہیں اس میں سکن بھی رسکشن کرتے ہیں نیچے اندرلائنگ ٹیشو بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ لیکس ہے تو اس کو بھی ایک سائز کر دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے پیشن کا موٹیویٹی ہونا ضروری ہے اس کی ڈیبوشن ڈیبورنٹ ہے بلکل ڈیفنٹلی اور اس میں ایکسپنس بھی دیفنیٹلی ہوتے ہیں لیکن ہر مریض ہر چیز کیلئے سوٹیبل نہیں ہوتا اس کو ہر پیشنٹ کو انڈیویجولی ایسیس کیا جاتا ہے اس کا بی ایم آر دیکھا جاتا ہے بوڈی ویٹ اور ہائٹ اور سارے چیزیں دیکھے جاتی ہیں اس کی اوکپیشن دیکھے جاتی ہیں اس کے پاتھ اس کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے آپ کے لئے کیا بہتر ہے صحیح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جوئنٹس پین ہیں یا کوئی اور اس طرح کی پرابرم ہیں اب اس میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ویٹ ریڈیوز کرنا ہے ادر ویس یہ آپ کے لئے نقصان تصابت ہو جاتا ہے ایون ڈائیبیٹیس کے پیشنٹس کے لئے یہ بڑا ہامفل ہو جاتا ہے تو کیا ایسے پیشنٹس پہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مرض کو ٹھیک کرنے کے لئے ویسے نہیں میں وزن کم کر پا رہا بات آپ لوگ بھی جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ موپے زپ لگانے پڑتی ہے کم کھائیں گے کنٹرول کریں گے ڈسپلن کریں گے تو مانش کریں گے ویٹ کم کرنے کے لئے جو آج کل سرجری ہے اس کو بیریٹک سرجری کہوں گا وہی آج کل ان ہے اور وہی بہتر ہے لیکن پاکستان میں وہ مہنگی ہیں لیکن پھر بھی ہو رہی ہے اور اس سے کافی کم ہو رہا ہے پلاسٹک سرجری سے یہ کنٹرول غلط ہے کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے لائپوسکشن کے ذریعے ہم ساری چربی نکال دیں گے اور ویٹ کم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میں اس کا ایگزامپل ایسی دیتا ہوں کہ ایک کلو لوہا ہے اور ایک کلو روئی ہے اب ایک کلو روئی آپ کی زیادہ جگہ گہ رہے گی اور ایک کلو فیٹ زیادہ جگہ گہ رہے گی ایک کلو لوہے کی نظر ہے تو ہم جو لائپوسکشن کرتے ہیں تو ہم وولیوم کم کرتے ہیں لیکن ویٹ کم نہیں کرتے اگر میں پانچ لیٹر چھ لیٹر بھی فیٹ نکال دوں گا تو وزن جو کم ہوگا وہ آدھا کلو گرام ایک کلو گرام کم ہوگا پانچ کلو گرام کم نہیں ہوگا تو یہ یہ لوگوں کا مسکنسپٹ ہے کہ لائپوسکشن ہم کروائیں گے پوری فیٹ نکل جائے گی نہیں لائپوسکشن جو ہے وہ لوکلائز ایریاز کے لئے ہے پوری باڈی کے لئے نہیں ہے لوکلائز ایریاز کا مطلب ہے کہ کسی خالی ابڈومن پہ ہے کسی خاتون کی تھائیس پہ ہے بٹکس پہ فیٹ ہے تو ہم لوکلائز ایریاز کر کے اس کو بہتر کرتے ہیں اچھا لیکن پوری باڈی کی اگر آپ بات کریں تو اس کے لئے لائپوسکشن نہیں ہے اگر آپ کو لگتا آپ کے آرمز ہیں یا صرف آپ کی ٹمی کا بہت زیادہ پرابیم ہوتا ہے اچھا رکھر آپ کچھ خواتین ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ آفر پرگنسی یا ان کو سزیرین ہونے کے بعد وہ فائٹ ہو جاتا ہے ٹمی پر اور وہ بلکل لوز ہو جاتی ہے ان کی ٹمی تو ان کے یہ بیٹر آپشن ہو سکتا ہے اس کے کچھ آگے جا کے ملٹپل مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آگے جا کے وہ کوئی ایشو ہو ان کو کنسیب نہ کرسکیں ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں اگر ینگ پیشنٹ ہے جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہے اور اس کو یہ پرابلم ہے کہ اس کی سکین لٹک گئی ہے تو ہم اس کو کہتا ہے کہ اگر ہم سرجری کرتے ہیں تو شی اس ٹو آوائیڈ پرگنسی اٹلیس پر ون یار سرجری کے بعد پرگنسی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہم اول ایج میں کرتے ہیں تھوڑا سی ریپروڈکٹیو ایج کے بعد فورٹی فائی فیفٹی میں تو اس میں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ خالی سکین کاٹنے سے مسئلہ ہلنی ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ابڈومنل ٹائٹننگ بھی کرتے ہیں اس کو لائپو ابڈومنو پلاسٹی کہتے ہیں لائپو ابڈومنو پلاسٹی میں ہم لائپو سکشن بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کی جو ایکسس اسکینیں اس کو بھی کار دیتے ہیں ایک ساتھ ہی پروسیجور ہوتا ہے اندر سے مسلس کو بھی پلائکیٹ کر دیتے ہیں اور بہت ساری خواتین تو صرف کاسمیٹکلی نہیں کروا رہی ہو ان کو پرابلم ہوتا ہے باگ اتنی زیادہ پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں اور یورینیشن وغرہ میں پرابلم ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس میں انڈیکیٹی ہوتا ہے اس میں وہ کاسمیٹک پرپس کیلئے نہیں کیا جاتا اس سے اکثر باگ پین بہت زیادہ ہو جاتے کیونکہ بیٹ بہت ہوتا ہے تو آپ کی باگ بہت سٹریٹ نہیں رہ پا رہی ہوتی تو یس اگین روک صاحب نے پہلا پوائنٹ کہا تھا کہ اگر آپ کا فیزیشن وہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس پروسیجر کی طرف بڑھیں تو آپ لوگ بھی اس کو فیور دیتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کسیمیٹک کے پوائنٹ اف یو سے یا آپ کو اپنی سائکلوجیکل لگتا ہے کہ یہ چیز ہے تو یہ پھر آپ کی اپنی سوچ ہے روک صاحب مجھے بتائیں ایک چیز آپ نے کرا لی جس طرح ہم ابھی لائپو سکشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ کی تمی ہیں یا آپ کی تھائیز ہیں تو اس کے لئے آپ کروا سکتے ہیں کچھ لوگوں کے یہ بیک سائٹ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن نومل باڈی اتنی نہیں ہوتی تو وہ لگتا ہے ان تمام چیزوں کے لئے بھی ایزیلی آپ اس کو کر سکتے ہیں ہر پیشنٹ کو اندویجولی اسیس کیا جا سکتے ہیں پہلے تو ہم اس کو سنتے ہیں پھر ہم بتاتے کہ ہم کیا ڈیلیوئر کر سکتے ہیں ایچولی جو لوگوں کا پربلم ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہوں کہ کچھ ڈاکٹرز یا کچھ ڈاکٹرز لوگ ایک پروسیجر پلاسک سرجیری کا سیکھ کے اپنی کلینکس کھل لے ایک جو کوئی ایڈوٹائز کر رہا ہے کہ میں لائپوسکشن کر رہا ہوں کوئی ایڈوٹائز کر رہا ہے کہ میں خریل ٹرانسپارنٹ کر رہا ہوں تو پلاسک سرجنٹ جنرلی ہر کام کر رہا ہوتا وہ ایک کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا لوگ ایک پروسیجر سیکھ کے اپنے آپ کو پلاسک سرجن کیلوانا شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان میں کوئی ایسے ریگولیشن نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں کہ آپ اپنے آپ کو پلاسک سرجن نہ کیلوائے تو اگر کوئی لائپوسکشن کر رہا ہے اور ہر مریض مکیا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ میں اس کو پیسے ملنے ہر پیشنٹ جب ایک دفعہ آتا ہے ہمارے پاس تو یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس پہلے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو پربلم کیا ہے آپ کو پربلم ویٹ کر پھر ہمارے پاس ٹولز ہیں لائپوسکشن بھی ہیں لائپوسکشن بھی ہیں لائپوسکشن بھی ہیں دوسری چیزیں بھی ہیں ہم پھر ان کو بتاتے ہیں یہ یہ ٹولز ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے میں ریکمند کرتا ہوں پہلے تو اتنے زیادہ پاکستان میں پلاسٹک سرجن موجود تھے بھی نہیں کوالیفائیڈ جو پراپر پلاسٹک سرجن روک صاحب نے کہا کہ ایک ٹیکنیک یا ایک جو پروسیجور سیکھ کر آ گیا اس کے بعد آپ نے یہاں آ کر جائے وہ کلینک شروع کر دیا اور لوگوں کا بھی تانتہ بن گیا پر جو پراپر کوالیفائیڈ پلاسٹک سرجن ہیں ابھی بھی روک صاحب ہم کی کچھ گنتی ہی بھی تانتہار میں اس وقت میں خاصل دوست ہو کہ ہماری ایک اسو سی شنی پاکستان اسو سی شن پلاسٹک سرجن اس کی ویب سائٹ بھی ہے میں ڈیوز کو ہوں گا اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون کولیفائیڈ پلاسٹک سرجن ہے یا نہیں ہے تو وہ پاکستان اسو سی شنی ویب سائٹ پر جائے اور اس پر دیکھیں کہ جو انتے میمبر ہیں وہ کولیفائیڈ پلاسٹک سرجن تو وہ میمبر کے پاس پورے پاکستان میں چاہے کراچی اہلا اور اسلام آباد ہر جگہ وہ موجود ہیں اور اس وقت تقرباً دو سو ساوہ دو سو کے قریبamız ہمارے tääیں ا bike عشیرمنٹ اس لئے کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں جب ہم نے پاکستان اسو licenses پلاسٹک سرجن بنائی تھی اس وقت 25 پلاسٹک سرجن تھی تو بیس سالوں میں تقریباً یہ تقریباً دو سو سوا دو سو ہو گئے جو کہ بڑی اچھی اچھی منترین لیکن ستیل وی افار بہائنڈ منی کنٹریز اگر آپ لیں کہ بیس کروڑ کی پولیشن ہے کراچی پورے پاکستان میں اور دو سو ہیں تو بہت کم ہیں اس وقت کم اس کم ہزار پلاسٹک سرجن ہونے چاہیے اور پلاسٹک سرجن جب زیادہ ہونگے جب ہی یہ پرابلم سول ہوگا کہ جو لے پرسن ہے جو اپنے آپ کو پلاسٹک سرجن کہلواتے ہیں وہ پھر آج سا اس طرح کٹتے جائیں گے اس لئے کہ کالیفائی پلاسٹک سرجن لوگ آئیں گے اب یہ سارے پلاسٹک سرجن جو پاکستان میں وہ اتنے اور بردن ہیں دوسرے کاموں میں ہمارے کام کوسمنٹک کرنی ہوتا ہے اس لئے اس میں ایک گیپ ہے کوسمنٹک میں اور کوسمنٹک میں گیپ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نون پلاسٹک سرجن اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا تو جو لوگ اس وقت میڈیسن کی فیلڈ کو ڈوائن کرنا جا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کیونکہ آپ آپ دیکھیں نا ایک ٹائم تھا کہ آپ اگر میں بیڈی ایسیاں ڈینٹس کی بھی بات کروں تو اس لیول کا نہیں کام ہو رہا تھا اب آپ دیکھیں اب اس ڈینٹسٹری کی طرف بھی بہت ساری ہمارے جو ہے اب آپ پوچھیں پہلے ہر شخص رہتے تھا میں ایم بی بی اس کر رہا ہوں اب وہ کہتے کہ نہیں ہم بی ڈی ایسیاں اس طرف جا رہے ہیں بٹی اس ڈاک ساب نے کہا کہ آپ اگر میڈیسن کی فیلڈ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ترے میری اوپشنز اب اتنے سارے اوپشنز ہیں تو آپ اس فیلڈ کو بھی جو ہے وہ جو ڈوائن کرے گے تو پاکستان میں جو ہے بٹ ایک ہزار کا نمبر یہاں ہونا چاہیے تھا ٹوئنٹی سیونٹین کے اگر ہم بات کریں اگر جب زیادہ لوگ ہوں گے لوگوں میں اویرنس زیادہ ہوگی بہتر ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ کیے جا سکیں گے اچھا ٹاک ساب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو چاہے ہم لائپو کی بات کریں یا کسی اور ٹریٹمنٹ کی بات ایک چیز آپ نے کروا لی اپنے پیسہ خرچ کر دیا آپ نے ملٹیپل سٹنگز لینی اس کے بعد یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اشیورٹی ہے اب جو آپ کو ایک جیسا چاہتے تھے موڈل آپ ویسے بن گئے ہیں اب آپ ایسے ہی رہیں گے ساری زندگی اب اس میں کوئی تبدیل کیونکہ سوچ یہی ہے کہ ایک بار میں نے پیسہ خرچ کر دیا درد برداشت کر دیا سب کچھ ہو گیا اور مزی کی بات یہ کہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں آپ فوراں آپ دیکھیں ایک شخص کو جس طرح کی سرجری سے گزرا ہوتا ہے اس کو دیکھے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی نورمل جو روٹین کو فالو کرتے ہوئے جو اس نے بیٹ لوز نہیں کیا کسی پروسیجور سے گزرا ہے ایسا ہے اتنا تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی جلدی آپ ایسے نہیں ہو جاتے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کر رہا ہے ایڈونٹ نو یہ کیا ایک سوچ ہے کہ چھپانا ہے آپ نے ایک زمانے میں امریکا میں بھی جو کسپیٹک سرجری کرتے تھے وہ بتاتے نہیں تھے نہیں بتاتے کسپیٹک سرجری کو چھپایا جاتا تھا پاکستان میں بھی یہ ترین آیا تھا کہ جو کسپیٹک سرجری جو شروع شروع میں 60's میں ہو رہی تھی آپ نے جو مشہور اس وقت سیلیبیٹیز تھے نور جہاں ہو گئی زیبا ہو گئی محمدلی ہو گئی یہ لوگ سب کسپیٹک سرجری سنتے تھے نور جہاں نے کہا کہ کونٹو کونٹی سرجری کا ہے نور جہاں نے کنیا نیرو بی سے ایک حق ساب آتے تھے نیرو بی میں بیشتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کرایا یہ تو اس وقت کے باتیں ہیں لیکن ابھی بھی یہ تیو ختم ہوتا جا رہا ہے اور امریکا میں تو کسپیٹک سرجری کھلیا ہوتی ہے اور پلاسک سرجن بھی شرمیندہ نہیں ہوتے کہ ہم کسپیٹک سرجری کر رہے ہیں اور ہی پیشنٹ وہاں پہ لیکن ابھی بھی جو عام پبلک میں یہ ہے کہ کوسیمیٹک سجری کو چھپانا چاہ رہے ہوتا ہے چھپانا چاہ رہے ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ کوئی نوکس ہے ہمارے اندر جو تھا جو ہم نے ٹھیک کر آ لیا بات ای تک یہ ہے تو آپ کو کانفیڈنس ہے آپ کو اتنے اویر تھے کسی چیز سے کہ آپ نے اس پر کام کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھیکیا بات میں اس سوال کی طرف واپس آنگی یہ جو آپ نے اپنے آپ کو ایک موڈل بنا لیا ہے اب یہ کیا فکس ہو گیا ہے کہ ایسے ہی ساری زندگی آپ نے گزارنی ہے یا اس کے لئے پھر کرا لیا یا آپ کی جو لائنز آ گیاں چیرے پر آپ نے ان کے لئے اس پر فلرز ڈال جاتا ہے جب جو لائنز ہوتی ہیں چیرے وہ بھی فلرز بھی ڈال جاتے ہیں فیڈ بھی ڈالی جاتی ہیں فیڈ بھی ڈال جاتی ہیں تو ان کو آپ کو جو ہے وہ پھر اگر ان اگر اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار کرا لیا اور اس کے بعد چھے آٹھ مہینے بعد کیونکہ آپ اس مسل کو پیرلائز کر دیتے ہیں جب آپ بوٹوکس میں آپ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہے اب آپ کا ایکسپریشن ایسا ہی رہے گا وہ چینج نہیں ہو سکتا اس مسل کو جو سمپل بات ہے آپ نے اس کو پیرلائز کر دیا ہے اب جیسے جیسے وہ نورمل ہوگا ایکٹیب ہوگا اٹ ڈیپینڈز کتنے مہینے میں ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ آپ کی جو آئیبرو ہے اور وہ نورمل کنڈیشن میں آجاتی ہے کہتے ہیں کہ بری حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی چہریں اور بگڑ جاتے ہیں جب اگر آپ دوبارہ سے نہ کروائیں آپ پھر باؤنڈ ہیں کہ آپ نے اس کو مسلسل کرانا ہے اسی ہے ہے ایسا تو نہیں ہے یہ اندویجیل پر ویری کرتا ہے کہ ایک سپوز کوئی شخص ہے جو پیشنٹ ہے اس نے بوٹوکس کروایا اور اس نے بوٹوکس ریزل تو وہ تین چھے مینے کے بعد اس کا ریزل ختم ہو جائے گا اور واپس اپنی اورجن شکل پر آ جائے گا اس کو پسند نہیں پھر واپس کو ریپیٹ کرانا ہوگا اچھے وہ اصل میں آپ کو اتنا اچھا بہتر دیکھ چکا ہوتا ہے اپنی مرضی کا پھر جب وہ دوبارہ حال شکل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو میرا برا حال ہو گیا کیونکہ وہ ایک ایک آپ کے ذہن میں ایک پکچر آ جاتی ہے تو جو ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائکلوجیکل ہے بیٹ وہ ایک مسل تھا جو جس کو آپ نے اپنی مرضی سے سٹریچ کیا اس کے بعد جب وہ نومل ہو گیا تو وہ پھر آپ کے نافتہ سندیگی والی بات ہوتی ہے تو آپ پھر ڈاکٹر کو اس کے لیے جو ہے سب سے امپورنٹ چیز جو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بیوٹی ہے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے اچھا بیوٹی ہے لائز ان دے آئیز و بیہولڈر دیکھنے والے کے آنکھوں میں خوبصورتی ہے ایک چیز مجھے خوبصورتی ہے چینیز ماں کو چینیز بچہ اچھا لگے گا ایک نگروائیڈ ماں کو نگروائیڈ بچہ اچھا لگے گا یا خوبصورت لگے گا ایک انڈین پاکستانی کو ایک پاکستانی بچہ اچھا لگے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو نگروائیڈ بچہ ہے وہ بسورت ہے یعنی ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں چینیز کی جو بیوٹی ہے بیوٹی کوئن بھی چینیز کی پاکستان ماں جائے گی لوگ بولیں گے تو سب ایک جیسے ہیں سب ایک جیسے تو بیوٹی relies in the eyes of beholder کسی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور بسورت نہیں بنائی دونوں چیزیں بنائی ہیں رات بھی بنائے ہے دن بھی بنائے آپ کہیں رات اچھی ہوتی ہے دن برا ہوتا ہے دن برا ہوتا ہے رات برا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے دونوں چیزیں امپورٹن ہیں اور دونوں چیزیں خوبصورت ہیں اس طرح سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ خوبصورت ہی فلائی اب یہ ہم لوگوں پر ہے کہ ہم کالے رنگ کو برا کہتے ہیں یا گورے رنگ کو اچھا کہتے ہیں یہ ہم لوگوں پر ہیں یہ پرسپشن سے اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم جو فیٹ کو بارڈی سے ختم کرنے کے لئے یا ویڈ ریڈیوز کرنے کے لئے جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2-3 فیٹمنٹس ہیں جس وقت ایک تو ڈاکٹر صاحب نے لائپوسکشن کا ذکر کیا وہ اتنا ہم پریفر نہیں کرتے انڈیپینٹس کے پیشن کی نید کیا ہے اگر جو بات ہے دوسرا جو انہوں نے کہا کہ بیلی آپ کی جو بیلی ہے آپ کی تمی ہے آپ کا سٹمک ہے اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد آپ ایک ایک پرپر پروٹوکول آپ کو دیا جاتا ہے جس کو اپنے فالو کرنا ہوتا ہے دناو اپنے ویڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کر پاتے ہیں پرکس اب اگر میں آپ سے پوچھوں ایوریج منتھ میں آپ کتنی اس طرح کی ٹریٹمنٹس کرتے ہیں کتنا آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لائپوس آکشن آئی یہ وہ اتنی اویرنس سمجھ آگئی ہماری لوگوں کو نہیں ایکچلی یہاں پہ پاکستان میں جو پروبلم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں ہے میرے پاس پیشنٹ کبھی بھی ووک ان نہیں آتے ووک ان مطلب ہے کہ خود چل کے نہیں آتے مریضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کام کر رہا یا اگوارات میں شعارات دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو کاسپیٹک پہ زیادہ زور دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس پیشنٹ جاتے ہیں ایکچولی جب پلاسٹک سرجنٹ ایک تو ایم بی بی ایس ہیں ایم بی بی ایس کے بعد پھر جو پلاسٹک سرجنٹ کے اندر ایسی پی ایس ہوتا ہے جب ایک آدمی ایک پلاسٹک سرجنٹ بن جاتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری فیلز ہوتی ہیں اس میں ہمارے ہیڈ سرجی ری ہے کرنو فیشل سرجی ری ہے کاسمیٹک سرجی ری ہے اور بھی بہت ساری کینسل سرجی ری ہے تو جو پلاسلک سرجن ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک فیل اڈاپٹ کر لیتے ہیں سرہرا جس ہمارے پاس میکرو الرسلور سرجن جو ہیں وہ سرپ میکرو الرسلور کر رہے ہیں زیادہ کلفز کا کام제로iye ہیں بہت سارے ہینڈ کی سرجی والے ہینڈ کا کام کر رہے ہیں اور کاؤسمیٹک والے کاؤسمیٹک کا کام کر رہے ہیں کاؤسمیٹک کا کام اچھا خاصا دے بیڈے بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کو یہ سنکے حیرت ہوگی کہ میل پیشنٹ بھی اب زیادہ زیادہ آنے لگے ہیں میل پیشنٹ میں سب سے کومن پروسیجر جو ہے وہ ہے ٹرانسپلانٹ ہے اور فی میل میں سب سے کومن پروسیجر ایبنورپلاسٹی ہے اور اینوپلاسٹی ہے ناک کی سماؤ سرجری پاکستان میں ناک کا اپسیشن بہت زیادہ ہے اور سماؤ ناک کی سرجری بہت زیادہ لوگ کرانے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ سرجری ناک کی انٹی سرجن بھی کرتے ہیں پلاسٹک سرجن بھی کرتے ہیں لیکن سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے ناک کی سرجری میں یہ ہوتی ہے جس کو ہم رائنو پلاسٹی کہتے ہیں کہ اس میں کئی پیشنٹ سائکیلوجکلی سٹیبل نہیں ہوتے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائکیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں لیکن ایموشنی انسٹیبل ہوتے ہیں اس فیز آف لائف میں تو وہ بہت ساری چیزوں کا الزام اپنی ناک پر ڈال رہے ہو جیسے ینگ فیمیل پیشنٹ آ رہی ہوتی ہیں اس کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے اور جو رشتے نہیں ہو رہے ہوتے تو کسی نے خاتون نے کہہ دیا کہ بچی کی ناک موٹی ہے تو وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے بری ناک پتلی کرتے ہیں آپ کو کب سے پتا چلا آپ کی ناک موٹی ہے تو جب سے وہ ریجیکٹ کر کے گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پیشنٹ سائی نہیں ہوتے ان کی سرجری کرنا مناسب نہیں ہوتا اچھا لیکن لوگ صاحب ایک شخص کہہ رہا ہے اگر کہ میں ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کے وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے ناک موٹی کر دیں گے تو وہ دیکھیں ایک خاتون نے اس کو کہا ہے سب دوسری خاتون آتی ہیں وہ کہتے ہیں تواری ناک پتلی ہے وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر اس کے ناک موٹی کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہے ہاں پیشنٹ اگر خود اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا پبلم ہے اور میں یہ چیز چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں تو پھر ہم کرتے ہیں اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ایک نیو بورن بی بی ہے اب وہ ہمارے نانیوں دادیاں بڑا اس طرح کا معاملہ کر رہی ہوتے ہیں کہ اسی بی بی آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے اچھا اس کا ناک موٹا ہے تو وہیں دبانا اس کو شروع کر دیتی ہے کہ ناک پتلا ہو جائے یہ وہ اس طرح کی چیزیں جب آپ کا بی بی گروہ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس کے فیچرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں پھر ایک سرٹن ایج میں جا کر آپ کو اس کی چہرے کے خدقال سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ یا کچھ اس کے ناک تھوڑا سا چوڑا ہے یا موٹا ہے لڑکی کے لیے لوگ زیادہ کونچس ہوتے ہیں تو کیا اگر وہ سرجری کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سیف نہیں ہے آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ بڑی بڑیاں کرتی ہیں وہ بلکل صحیح ہے سارٹنفریکلی ثابت ہو گیا ہے پہلے 3 منز جو ہیں پہلے 3 منز میں میں صرف 3 منزوں کے بات کر رہا ہوں پہلے 3 منز میں نے بچے کے اندر میٹرلین اسٹروجن ہوتا ہے جو ماں کا حمون ہے اور وہ چیزوں کو سوفٹ کرتا ہے پہلے 3 منز میں نے ہم لوگ کٹے وے ہونٹ کٹے وے تالو والوں میں بھی مولڈنگ کرواتے ہیں اور پہلے 3 منز میں اگر کوئی فیچر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے محنت سکتا ہے جاپان میں یہ جو پروٹوڈنگ کان والے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور پہلے 3 منز میں ان کی سٹرپنگ کر دی جاتی تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں جو اٹھے وے کان ہوتے ہیں تو کیسے گھر میں کیسے کیا جائے وہ گھر میں ٹیپ لگا کے یہ جیسے یہ کان کے لئے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کے کان کھڑی ہے کان بھا رہے ہیں تو آپ ٹیپ لگا سکتا ہے شروع میں شروع کے 3 مہینے وہ آپ ٹیپ لگا کے بچے کو رکھیں اچھے کر سکتے ہیں اوکے رائے اور بہتر ریزلٹ آئیں صحیح اچھا سیم اس طریقے سے اگر بچے کی ناک موٹی لگ رہی ہے یا کوئی پاؤنک میں کوئی ایسا ہے تیڑا ہے تو پہلے تین میں اگر آپ اس کو مساج کرتے ہیں اسپلینٹنگ کرتے ہیں تو بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس میں بہتر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں کے بعد نہیں اور اگر ڈاکٹر کی سپورویجن میں کیا جائے تو اور زیادہ اگر نوز کو کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نوز تھوڑا بچے کا یا موتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں مساج مساج کیا جائے جس شکل میں چاہ رہے ہیں اس شکل میں مساج کیا جائے سب ان کو لگ رہا ہے یاد سے موٹا ہے اس کو مساج اس طرح سے کرتے رہے تو پتلا ہو گا جنٹل سوڑ ہلکے ہاتھ سے اس لئے میں نے کہا کہ ڈاکٹر کی سپورویجن میں کیا جائے تو زیادہ اچھا اور جب زکر ہو ہی رہا ہے تو ایسے بچے جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ شروع سے بائی برث ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس چیز کو بہتر کیا دار سکے تو اس میں آپ کیا ریکمند کرتے ہیں وہ تو فیزیشن کی ڈیفنیلیٹی آپ اس کی جتے بھی یہ پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو پہنچتے ہیں اورتھوڈونٹس کے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیتنے پر آ کر جو ہوت کٹے یا تالو کٹے بچے ہوتے ان کے لئے کیا سرجریز آفر کی جاتی ہیں آئیڈیال ایج کیا اس پر بات کریں گے آفٹر اس بریک میں ساتھ رہے سلام پاکستان سلام پاکستان آزین ڈاکٹر اشرف گناترا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کسیمیٹک پروسیجرز یا جو سرجریز کی جاتی ہیں سوال سے بھی بات کر رہے ہیں اور ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکس اب نے کہا جب فرس 3 منس ہوتے ہیں بیبی کے اس میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا ناک موٹا ہے جو ہمارے گھر کی بڑی عورتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں ڈاکس اب نے کہ آپ سائنس بھی اس چیز کو مان چکی ہے کہ ایسا ہے آپ olive oil سے ہلکے 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 جنٹل ہنچے جو وہ آپ نوس کا مساج کر سکتے ہیں آ آنکھیں آنکھوں اس لئے ہم بحث کی طرف نہیں جارے میں ڈاک سب سے پوچھتی کہ وہ بچے جن کے پیدائشی ہونٹ کٹے ہوتے ہیں یا تالو کٹے ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہم لوگ ان کے لئے یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ فرس تری منز جو آرثو ڈانٹک ٹریٹ مینٹ کیا جاتا آرثو ڈانٹس جو ہوتے ہیں وہ دونٹوں کی ڈاکٹر کی قسم ہے ایس کرنے کے بعد وہ اسپیشلائز کرتے ہیں آرثو ڈانٹس میں آرثو ڈانٹس کیا کرتے ہیں کہ جو گیپ ہوتا ہے کٹے وغیرہ لگاتے ہیں اور ٹیپ یہ پہ لگا کے جو گیپ ہوتا ہے اس کو کافی حد تک کم کرتے ہیں جب ثری منز کے بعد جو سجری ہونٹ کی کرتے ہیں اکٹے میں ہونٹ کی سجری ہم آفٹر ثری منز کرتے ہیں آفٹر ثری منز یا ثری اینا آف منز جب بچہ ہمارے پاس آفٹر 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 جب ہم سجری کرتے ہیں گیپ کم ہوتا ہے تو سجری کی ریزل بڑے اچھے آتے ہیں ایک زیادہ گیپ کے ساتھ ہم سجری کرتے ہیں اس پہ ٹنشن ہوتا ہے اور جو زخم کا نشان پھیل جاتا ہے جو کٹے ہوئے ہوت کے ساتھ پیشنٹ ہوں ان کو فرس 3 منز اور تھوڈانٹک ٹلیٹمنٹ کرا جائے آج اگین وہی بات آگئی کہ آپ کتنے آویر ہیں ان سب چیزوں سے ایک لئے میں ایک عام آدمی کیا اس بات کو جانتا ہے بنیزبت اس کے کہ وہ اپنے بچے کو دیا ہوا توفہ ہے بیتا ہے بیتی ہے اور اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لیے رب کی دیو یہ سوچی ہے بندے کی جو اور ہمیشہ ڈاک ساب یہ کہتے ہیں کہ ہم پرفیک نہیں کر سکتے لیکن ہم اس چیز کو بیتر ضرور کرتے ہیں اپنی تمام طریقے کی پاکستان کے ہر حصے میں کسی بھی بڑے شہر میں جو ہے وہ آپ کو اچھے پلاسٹک سرجن بل جائیں گے اپنے بچے کو لے کے جائیں جس ڈاک ساب نے کہ بچے کو دیکھیں گے اس کے بعد اس کو ایک سرجری سے گزرنا ہوگا آئیڈی ایج کیا ہے جو آپ سرجری کرتے ہیں کٹے ہوئے ہونٹ کی سرجری ہم ریکیمند کرتے ہیں کہ تین مینے کے بعد کبھی بھی ہو سکتی آج آفتر ثری مار لیکن کٹے ہوئے تعلو کی سرجری امپورٹن ہے جو کٹے ہوئے تعلو جس کو ہم cleft pallet کہتے ہیں کٹے ہوئے تعلو سے مراج اس میں کیا پروم ہونٹ 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 یہ کٹا ہو ہے جو اندر ہے موگ کے اندر جس جو نیزل کیویٹی اوپر ناک اور 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 کیویٹی اس کے بیچ میں ایک شیلف ہے بونی شیلف اور ساتھ میں سوفٹ ٹیشو ہم ہارڈ پیلیٹ اور سوفٹ پیلیٹ کہتے ہیں ہارڈ پیلیٹ جو تعلو پیشنٹ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں جو ہوتے اور تعلو دونوں کٹے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پاکستان میں اچھا خاصا قوم نے لازم بھی بات کی تھی کہ ہر پانچسو بچے میں سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں ہوت اور تعلو کٹا ہوا ہوتے ہیں اور ایک دن میں پاکستان بارہ آزار کٹا ہوا جب تعلو بھی کٹا ہوا ہوتے ہیں تو ہوت اور تعلو دونوں کٹے ہوئے ہیں تو ہوت کی سرجری تین مینے کے بات کی جاتی ہے اور تعلو کی سرجری ایک سے ڈیڑھ سال میں کی جاتی اور سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تعلو کی سرجری کا جو ٹائمنگ ہے بڑے امپورٹنٹ ہے اسی ٹائمنگ پہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم تعلو کی سرجری ڈیلے کریں گے تو بچہ صحیح بول نہیں پائے گا جب بچہ صحیح نہیں بول پائے گا وہ ناک سے بولے گا تو سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ معاشرے میں پیچھے رہ جاتا ہوتا ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی پا رہا رہا تو ماں پریشان ہوتی ہے جو نانا دادی سب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی پا رہا اس کے لئے ہم لوگ ریکیمند یہ ہی کرتے ہیں کہ ہرس رائیڈنگ پوزیشن میں بچے کو دودھ پلائیں بچے کو مات تھائی پہ بٹھا لے ایک آج سے سپورٹ دے اور دوسرے آج سے دودھ پلائیں اگر یہ ممکن نہیں ہے اس کو ہرس رائیڈنگ پوزیشن میں دودھ اپنا نہیں تو پھر اس کے لئے نیپل آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلیف نیپل ہر میڈیکل سٹور پہ بڑے میڈیکل یہ بھی first 3 months میں کرا لینی چاہیے تالو کی نئی تالو کی سجی ایک سال سال کی عمر میں تالو کی سرجری ہوگی اور ہونٹ کی سرجری جو ہے آگر دونوں ہی کا پرابلم ہے ہونٹ بھی کٹا بھی تالو بھی تو پھر پہلے ہونٹ کا کیا جائے گا تین ماہ کے بعد کبھی اور پھر ایک سال سے ڈیر سال کی عمر میں تالو کیا جائے گا باز ایسا بھی ہوتا ہے انٹریر بلوچستان سے پیشنٹ آرہے ہوتے ہیں ایک سال کی عمر اور دونوں چیزیں کٹی ہوئی ہیں تالو بھی کٹا ہوئی ہونٹ بھی کٹا ہوئی تو پھر ہم پہلے تالو کی کرتے تاکہ تالو کا ٹائم جا رہا ہونٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تین ماں سے لے اسی سال کے عمر تک ہم کر سکتے ہونٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا سوائی کاؤسپی پرابلم کے لیکن تالو اگر صحیح ٹائم پر ریپیر نہیں ہوا تو پھر بچہ صحیح بول نہیں سکے گا اس لئے ہم زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں کلیف پیلیٹ پر توجہ دے رہے ہوتے کلیف پیلیٹ کی سجری سائی ٹائم پہ ہونا پڑا مست ہے ہم سب کو بتاتے رہتے ہیں انفورشنیٹلی بہت سارے ڈاکٹر حضرات ایمی بیس سال میں ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ مریضوں کو کہہ دیتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے جب کرا لیں پانچ سال چھ سال کا ہو جائے تو اس ٹائم پہ پانچ سال کی عمر میں یا سولہ سترہ سال کی عمر میں سجری تو ہو جاتی ہے دیفیکٹ تو بند ہو جاتا ہے آواز نومل نہیں ہوتی بہتر ہو جاتی نیزل نیزل ٹون رہتا ہے تھوڑی سی سجری سے بہتر ہو جاتی لیکن ہنڈیڈ پرسن نومل نہیں ہوتی اگر ایک سے دیر سال میں سجری ہوتی تو ہنڈیڈ پرسن آواز پھر آگے جا کے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا بچہ پیدایش جو ہے اس پرابرم کو شکارتا بات وہ یہ نا کہ پیرنٹ گھبرا بھی رہتے ہیں اتنا چھوٹا بیبی ہے سو اس کو لے کے جایا جایا جائے سجری کے لئے یعنی بڑ اگر آپ اس کو آگے کیونکہ جب وہ مچھور ہوں گا اس کو سمجھ آنے لگ جائے گی تو وہ زیادہ سی سے پریشان ہوگا بنیس بر اس کے کہ آپ اس کو جو اس کی آئیڈیال ہے اس میں آپ ان تمام چیزوں کو مانیج کر لیں یہاں یہ بھی بات بتاتے چلیں جب ہم ذکر کر رہے ہیں ہونٹ اور تالو کٹے کا ایسی کیا ڈیفیشنسی ہوتی ہے ماں کے اندر کہ جو آنے والا بی بی ہے وہ اس طرح کی پرابلم کا شکار ہو کے اس دنیا میں آتا یہ سوال کافی پوچھا جاتا ہے اور زہاد پورے پاکستان میں اور انٹریویس میں یہ 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 غلط ہے اس کا کوئی بھی تعلق چاند گرن یا یا بعض دفعہ کہتے ہیں ماں منوس ہیں یا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ماں پہ آسیب کا سایا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں جو سائنٹیفکلی ثابت ہوا ہے وہ ایک چیز کی کمی ہے وہ فولک ایسید فولک ایسید کی کمی اگر ماں کے اندر پائی جاتی ہے اور پہلے تین میری میں پولک ایسید کی کمی ہے تو یہ بچہ ایسا ہو سکتا ہے اور جو ساری چیزیں جو بچہ بن رہا ہوتا ہے وہ first 3 months میں بن رہا ہوتا ہے تو first 3 months کے اندر ہی الترا ساوند سے پتا سکتا ہے کہ کٹھا ہوت ہے کٹھا ہوت ہے یا دون ہو اس پہ بڑے سوال ہے اس لئے جب ہم الترا ساوند کی بات کرتے ہیں بڈاک صاحب نے فولک ایسید کا ذکر کیا تو موہ موہ کا اثر ہو جاتا ہے اکسے لوگوں کو گرمی کے واسے کچھ ہوتا ہے تو نومال ہی کہتے ہیں کرتے ہیں اور اگر اس کی deficiency ہو جائے تو اس سے اتنا بڑا فولٹ ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے جو بھی شخص کر رہا ہوتا ہے لیکن لیکن یہ ایک وجہ ہے جو سانٹیفکل ثابت ہوئی لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی کلیر نہیں کچھ پری دیسپوزنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ایکسپوزر ٹو ریڈییشن اس کا مطلب ہے کہ تاپکاری شوائیں اگر ماں کو لگی ہیں پہلے 3 months میں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مہا اگر اسموکنگ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے ملٹیپل ریزنز ملٹی پہلے ملٹی پہلے ملٹی پہلے ملٹی پہلے وہ بھی بہت کاؤن کرتی ہے بہت شکریہ ڈاکس ساپ ڈاکیو سو مجھ آپ آئے اور اس حوالے سے بڑی بہتر awareness ڈاکس ساپ نے آپ کے ساتھ شیئر کیے مجھے ایک بریک لینا ہے میں آپ کو بریک کے بعد انشاءاللہ جوائن کروں گے ہمارے ساتھ روئیے سلام پاکستان